یہ بات کرتے ہیں دنیا کی چلتی ہوئی مسجد کی جس کا نام ہے موبائل مسجد ناظرین ٹوکیو اسپورٹس اور کلچرل ایونس کمپنی نے ایک ایسی مسجد تعمیر کر دی ہے جو ضرورت کے مطابق کہیں بھی پہنچائی جا سکتی ہے جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعاقید ہونے والے سمر اولمپکس دو ہزار بیس کے لیے ایک مقامی کمپنی نے موبائل مسجد متعارف کرا دی ہے جس کا مقصد جاپان آنے والے مسلمان سیاہوں کو نماز کی ادائیگی کی سہولت فراہم کرنا ہے ناظرین موبائل مسجد پروجیکٹ کے سی او نے کہا کہ ہو سکتا ہے دو ہزار بیس میں جب دنیا بھر کے لوگ اس ملک میں اولمپکس کھیلوں میں شرکت کرنے آئیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کی کمی بڑھ جائے مسلمانوں کی مذہبی ضرورت کا خیال رکھنے کے لیے بنائی گئی مسجد سات لاکھ ستر ہزار یورو کی لاغت سے تیار کی گئی ہے اور اس میں وضو کرنے کی سہولت کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک وقت میں پچاس مسلمان نماز بھی پڑھ سکتے ہیں موبائل مسجد کو باہر سے دیکھنے والے اسے سفید اور نیلی رنگ کا ایک عام ٹرک سمجھیں گے لیکن ناظرین جب اس کے اطراف کے دروازے فیل کر کھل جاتے ہیں تو یہ ایک حیرت انگیز اور خوبصورت مسجد میں تبدل ہو جاتا ہے مسجد نہ صرف مسلمان سیاہوں بلکہ مقامی شہریوں کے لیے بھی ہے یہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد بھی مختلف اوقات پر استعمال کی جاتی رہے گی بالخصوص ایسے مقامات پر جہاں لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہو ناظرین اللہ عز و جل ہم تمام مسلمانوں کو مسجدیں آباد کرنے اور پنج وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین